موسیقی 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 ہے کہ جو بھی کیورڈز ہوتے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر کیورڈ کے اگینسٹ یہ اس طریقے سے یہ ڈیٹا آئے گا آپ کے پاس آئیے اچھا اب جو ہے وہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا پہلا جو بھی کیورڈ تھا وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر ایک امپریشن ہے امپریشن اور کلکس میں جو ہے وہ آئی تنک آپ کو پتا ہوگا آپ کلیر ہوگا سر آپ کی آواز بھرے ہو رہی ہے نہیں سر ٹھیک آ رہی ہے ہم میرے پاس بھئی کے پاس سائٹنگ کی انٹرنیٹ کی پروبلم ہے بھئی اپنی آنٹ سے جائے کرو بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے اچھا اب جو ہے وہ اس پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ امپریشن اور کلک میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہ بیسک سی چیز آئیڈیا ہوگا اس کا لیٹس پوز جو ہے وہ اس کو اوپن کرتے ہیں رب جو ہے اپریشن سر اس کو بولتا ہے نا لوگ آئے اور دیکھا یعنی کہ پھر مو ہوگی وہ اپریشن ہوگی اور کلک جو لوگ اس کے پر کلک کرتے ہیں ملیس کے پر اب پول جو ہے وہ کیا ہوا ہم در لکھتے ہیں ملیس کے پر کلک کرتے ہیں اچھا جی ہم بیسکلی دیکھ رہے تھے کہ امپریشن اور کلک میں کیا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو امپریشن سٹینڈ فور کیا ہوگا اگر آپ ماؤس کسی بھی ایک ایونٹ کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی آپ پورٹ کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو وہ اس کے اوپر وہ کیا کاؤنٹ ہوگا ایز امپریشن کاؤنٹ ہوگا ٹھیک ہے اچھا جا ہے وہ جب آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ کلک کر کے اس کو اوپن کر لیا تو یہ اب جو اوہرا امپریشن تھا وہ بسکلی کروارٹ ہوگیا یا کس میں ایک کلک کے اندر ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ بسکلی امپریشن اینڈ کلک کے اندر کیا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی کو کوئی سمجھ نہیں لگی تو وہ ساتھ ساتھ نوٹس کے اندر جو ہے وہ بتا دے گا تو میں جو ہے وہ آگے بھی وہیں پر آپ کو ساتھ کے ساتھ کلیر کرتا جاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بیسک ڈیفرنس ہے امپریشن اینڈ کلک میں اچھا اب دین جو ہے وہ پھر ہوتا ہے یہاں پر کہ کلک تھرو ریٹ جس کو بولتے ہیں کہ کتنے کلکس ہیں اور اس کے بعد کیا ہے جو ہے وہ اس کے اوپر کس ریٹ کے اوپر سے جو ہے وہ کلکس آپ کے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہے یہ جس میں ہنڈر پرسنٹ ہے لائک اس میں جو ہے وہ نائنٹین ایمپریشن ہے مطلب ابھی دیکھیں یہ ایک آپ جو پورے میٹرکس ہے یہ والے سارے صحیح ہے ان کو آپ ایک پوری لائن کے اندر جو ہے وہ بیسکلی ایک ویلیوڈ کریں گے اس کا ایک فیکٹر کو دیکھتے ہوئے اچھا اب جو ہے وہ اب یہ دیکھا جائے تو چلیں ایک ایمپریشن اور ایک کلک ہنڈر پرسنٹ سی ٹی ایک 1.53 click through cpc means click per cost per click ٹھیک ہے اور spend بھی ہمارے اتنے ہوئے ٹھیک اور اس نے sale ہمیں کوئی نہیں دی ٹھیک ہے اس وجہ سے جہاں وہ ہمیں اس کا a cost جہاں وہ total advertising cost of sales یہ ہمیں نہیں کوئی پتا چل رہا ٹھیک ہے اور return جہاں وہ r as جہاں وہ وہ بھی ہمیں نہیں پتا چل رہا اس نے seven days کے اندرے کتنے auto generate کے اس کا بھی کچھ بات نہیں ہے تو means کہ ہم اس کے سکتے ہیں کہ یہ keyword جو ہے وہ اتنے کی worth نہیں رکھتا ٹھیک ہے اچھا then اس کے بعد آتا ہے ہم آپ پاس یہ اچھا یہ جو ہے وہ 121 لوگوں کے پاس impression گیا ہے اس کے means کہ 121 لوگوں نے اس کو دیکھا ٹھیک ہے اس keyword کو but ایک نے click کیا ٹھیک ہے تو کوئی مجھے بتائے گا کیا اس کا impression to click ایک اچھا rate ہے یا پھر نہیں سر نہیں سر بے کوئی ایسے ہی ہے because 121 اب یہاں پر جو ہے وہ آپ کی کام آتی ہے skill only analyzation کی means کہ آپ کتنے analytically آپ کی جو decision making ہے mindset کی صحیح ہے کہ آپ data کو کتنے اچھے طریقے سے وہ اردو میں اس کو لفظ use کرتے ہیں جانچ پڑھتا ہے کہ کتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ آپ کے سامنے دو different case رکھے ہوئے ہیں تو آپ کتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کے اندر سے ایک بہترین چیز کی جو ہے وہ selection کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو اب جو ہے وہ اب 121 impression کے اوپر صرف ایک نے ایک click کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو keyword ہے وہ ہم سے relevant نہیں ہے means کہ جو ہے وہ اس keyword کی جو traffic ہے وہ ہمارا relevant نہیں ہے ہمیں اس traffic کے اگر نے اپنی product کو جو ہے وہ نہیں پھینکنا چاہیئے صحیح ہے سمجھ لگئے اس بات کی اچھا then 47 اچھا یہ جو ہے وہ پیسے بھی لے گیا ہے صحیح ہے ڈیڈ ڈالور اس کو پر لگ گیا ہے اور یہ اس کا ctr ہے ٹھیک ہے and so on باقی جو ہے باگے sales نہیں ہے تو ابھی بھی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اس طریقے سے 47 impression پہ ایک click ٹھیک ہے اگر کوئی ورث نہیں رکھتا اتنی یہ ٹھیک ہے and one impression one click ten impression one click ٹھیک ہے اچھا پھر جو ہے وہ اب ہم یہاں سے basically یہ نکال لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو keywords basically convert ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کا کیا حساب کتاب ہے ٹھیک ہے اور وہ کیا ہے اچھا یہ ایک ہی impression آیا اس کے اوپر ایک ہی click ہوا اس کے بدلے میں ہمیں charge 2.44 ڈالر جو ہے وہ ہم نے اس کے پر pay کیا Amazon کو جو کہ successfully convert ہوا sale کے اندر جس نے ہمیں 16.99 ڈالر کی جو ہے وہ sale دی ٹھیک ہے اور اس کا جو ایک cost وہ basically 14% ہے ٹھیک ہے اور return a cost ہے 6.96 ہے ٹھیک ہے اور ایک order اس نے generate کی ہے and so on conversion rate اس کا کیا ہے 100% ہے مطلب جتنے بھی conversion rate کو basically ہم نے کل بڑھ اچھ طریقے سے discuss کر لیا تھا but still جو ہے وہ کسی کو کوئی confusion ہے تو وہ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ means 100% means کہ جتنے بھی لوگ اس case میں ابھی جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہی بند آیا تھا اس نے purchase کر لیا تو conversion rate 100% ہو گیا ٹھیک ہے تو اگر جو ہے وہ زیادہ ہوتا تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں صحیح ہے اس کو return return on advertising spend اس کا کیا مطلب ہے means کہ جو ہم advertising spend کر رہے ہیں وہ کتنا ہمیں return کر رہا ہے کس حساب سے جو ہے وہ return کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ بھی cost ٹھیک ہے اور a cost جو ہے وہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کہ آپ ہی سمجھ لے کہ parallel چل رہی ہوتی ہیں یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ 14% ڈالر کو جو ہے وہ ہم means کہ 14% 14.3614% کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 14 ڈالر basically جو ہے وہ جب آپ خرچ کریں گے تو آپ کے پاس ہنڈر ڈالر کی جو ہے وہ sale آئی کی ٹھیک ہے یہ ہے اس کا r a cost sorry a cost اس کو total advertising cost of amazon جو وہ sales بولا کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ یہ ہے return on جو ہے advertising spending کے means کہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ divide by one کر لیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا means یہ in short in parallel میں چل رہے ہیں کہ یہ آپ کو percentage میں بتا رہا ہے اور یہ actually جو ہے وہ return بتا رہا ہے کہ کس حساب سے آپ کو جو ہے ہے وہ یہ جو آپ کی advertising کے spend ہو رہی ہے وہ کس کیسے جو ہے وہ کتنا آپ کو return کر رہی ہے ٹھیک ہے اچھا دوبارہ explain کریں دیکھیں یہ جو ہے وہ advertising cost basically آپ کی یہ ہے یہ آپ کو percentage میں بتا رہی ہے کہ آپ کی جو ہے وہ 14.3614 اس وقت اس keyword کے لیے جو ہے وہ a cost ہے means کہ اگر آپ in short اور دوسرے لفظوں میں آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ 14.136 dollar اس keyword کے اوپر spend کریں گے تو یہ آپ کو جو sales generate کر کے دے گا 100 dollar کی سمجھ لے گا یہ اس بات کی جی سر اچھا یہ ہے اس keyword کی advertising cost ٹھیک ہے کہ مطلب اتنا ہم نے اس کو پر جو ہے وہ advertise کر دے اس کو پر ہم نے اتنا جو ہے وہ خرچ کر دیا صحیح ہے جی سر اچھا اب جو ہے وہ total return basically کیا ہے کہ means کے جو ہم نے خرچ کیا وہ ہمارے پاس کس حساب کتاب سے واپس آ رہا ہے صحیح ہے تو وہ جو ہے وہ 6.96 کے حساب سے جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے واپس آ رہا پر sales کے اوپر سمجھ لے گیا اس بات کی means کے جو ہے وہ آپ کو یوں سمجھ لیں ایک بیزنس کے اندر جو جن لوگوں کبھی بی بی بیک گراؤنڈ ہوگا ٹھیک ہے یا business analytics کو ان کو پتا ہوگا کہ ROI ایکیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے return on investment ٹھیک ہے means کہ آپ نے جو invest کی ہے کسی بھی project کے اوپر ٹھیک ہے وہ کس حساب کتاب سے آپ کے پاس جو ہے وہ واپس آ رہا ہے means کہ اب کب جو ہے وہ اب for example میں نے جو ہے وہ کسی project کو اوپر 10 لاکھ recover کر ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اور means کے جو ہے وہ دو مہینے بعد وہ business مجھے جو ہے وہ ایک لاکھ پر month کے اوپر profit generate کرنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب کیا ہوا کہ دو مہینے project اور plus جو ہے وہ دس مہینے بعد جو ہے وہ اس نے مجھے دس لاکھ واپس return کر دیا تو اس کا ROI کیا بنا اس business کا ایک سال بنا ٹھیک ہے means کہ جو ہم نے دس لاکھ invest کیے تھے اس کے اوپر اس نے بارہ مہینے کے اندر اندر وہ سارے پیسے ہمیں کیا کر دیا return کر دیا اس کو بولتے ہیں ROI ٹھیک ہے return of investment ٹھیک ہے چیز آپ کے پاس یہی ہے کہ return on advertising spent کہ وہ basically کیا ہے آپ کے پاس یہاں پر تو وہ کیا ہے 6.96 ہے ٹھیک ہے یہ جتنے ہی زیادہ low ہوگی وہ اتنا اچھا ہوگا اور یہ جتنے زیادہ high ہوگا وہ اتنا اچھا ہوگا سمجھ جائے گی اس بات کی جی سر صحیح ہے means کہ جو ہے وہ ہماری اگر ہماری جو cost ہے وہ sales کلانے کی کم اسے کم اور یہ تو اچھا ہے نا means کہ اگر اب یہاں پر دو cases ایسے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پر یہ ہے اس کا جو اے cost ہے وہ 39% ہے ٹھیک ہے اور اس کا ROI دیکھیں ROAS کیا ہے 2.52 ہے نا ٹھیک ہے بڑس 5 ہے اے cost ٹھیک ہے اور اس کا وہ دیکھیں کیا ہے 11.56 ہے سمجھ لگیے اس بات کی ٹھیک ہے تو مطلب یہ اس حساب کتاب سے جو ہے وہ ہمیں کیا کر رہے ہیں واپس کر رہے ہیں صحیح ہے جو ہم advertising کے اوپر spend کر رہے ہیں اس کی جو return جا ہے وہ ہمیں یہ آ رہی ہے اس طریقے سے نہیں نہیں یہ basically جو آپ نے spend کیا ہوتا ہے اس کا جہاں وہ means کہ کتنے percent means کہ کتنا آپ کو جو ہے واپس آ رہا ہے اس حساب کتاب سے جو ہے وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اگر ہم اس کو دیکھیں یہاں پر تو واس یہ basically یہ ہے یہاں پر کے means کے ایک sq جو ہے وہ کتنا آپ کو جو ہے وہ دے رہا ہے صحیح ہے تو basically جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ کے پاس کہ آپ نے جو ہے وہ check کرنا ہوتا ہے یہاں پر کہ آپ perk means کے آپ کا جو ہے وہ سب سے پہلی بات یہ کہ impression کیا ہے ٹھیک ہے اور impression کے اوپر جو ہے وہ clicks کیا آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور clicks کے بعد جو ہے وہ اس کی conversion کیا ہے basically تو یہ ہم چیز جو ہے وہ ppc کی reports کے اندر دیکھتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں جس طریقے سے یہ ہے ہمارے پاس 109 جو ہے اس کے اوپر impression آئے ٹھیک ہے اور دو clicks بھی آئے اور ہم نے اس کے پر 1.52 dollar جو ہے وہ basically وہ spend بھی کر دیا اب کیونکہ 1.52 dollar جو ہے وہ ایک click کے لے spend کیا تو دو کے لیے وہ کتنا بن گیا 3.04 dollar صحیح ہے 1.52 کو آپ multiply کروائیں دو سے جتنے clicks یہ بنے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس basically یہ cost نکلائے گی ٹھیک ہے بٹ اس کے بدلے میں جو ہے وہ یہ keyword convert نہیں ہوا دو لوگ آئے اور دونوں کے دونوں ہی کیا ہوئے واپس return ہو گئے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو keyword ہے وہ ہم سے relevant نہیں ہے مطلب اس keyword یہ جو اس type کی جو audience ہے جو یہ keyword type کرتی ہے وہ ہم ہمارے related نہیں ہیں ہم ہم ہماری product میں وہ interested نہیں ہے ہم اس کو جو ہے وہ further یہ چیز دکھانا ہی بند کر دیں ٹھیک ہے and then same again اسی طریقے سے اچھا اب جو ہے وہ یہاں پر ہے اب یہ دیکھیں جو ہے وہ three impression one click seven thirty one ٹھیک ہے تو ہم جو ہے وہ اب یہ دیکھیں twenty five impression کے اوپر جو ہے وہ اچھا یہ ہے اچھا یہ والا ہے four ninety impression کے اوپر three clicks ہے ہمیں صحیح ہے اور یہ ہمارے اس کا click through rate تھا اور two point three nine ڈالر جو ہے وہ ہمیں per click کے اوپر اس کا جو ہے وہ cost پڑھی ہے ایک click کے صحیح ہے اور three کے لیے seven point one seven ڈالر جو ہے وہ charge کی ہے امازون نے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ ہمیں means کے جو ہے وہ اس کے جو بندے ہیں اس keyword کے وہ one third ہے means کہ تین میں سے جو ہے وہ ایک لوگ جو ہوتے ہیں وہ interested ہوتے ہیں اس میں اور باقی جو دو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ تین لوگ تین لوگ آئے اس کے اوپر ٹھیک ہے ایک convert ہوا سیل میں صحیح ہے اور دو چلے گئے صحیح ہے تو means ان کی words کو جو ہے وہ پھر ہم آہ تھوڑا سائیڈ پہ جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں کہ چلے اس کو جو ہے وہاں بعد میں بھی target کر سکتے ہیں but so on جو اس طریقے سے جو ہے وہ اچھا سر یہ جو cost per click ہے اس کے وہ price کا difference کیوں پرائیس ہوتی ہے نا keyword کے اوپر کسی بھی keyword کی جو price ہوگی cost per click کی ٹھیک ہے وہ depend کرتی ہے اس کے competition level کے اوپر اور اس کی demand کے اوپر ٹھیک ہے کہ means کہ اور کتنے seller ہیں basically جو کہ means کہ اس keyword کے اوپر جو آپ اپنی product کو کیا شو کرونا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ادھر ادھر جو ہے جو کیورٹس چل رہے ہوتے ہیں ان کا same system آپ کا basically وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کا کبھی آپ نے جو ہے وہ اوکشن وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو دیکھا ہوئے جو بولیاں لگ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر case scenario basically یوں ہیں کہ ایک اگر چیز ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جو options والے یا بولی لگانے والے ہیں وہ ہیں دو لوگ ٹھیک ہے ایک بدہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ اس کے let's suppose one dollar دیتا ہوں اور دوسرا کہتا ہے کہ میں one point one دیتا ہوں وہ ٹھیک ہے تو بات one point one والے پر ہی ختم ہوگی ٹھیک ہے means کہ آپ کو جو ہے وہ one point one کے اوپر جو ہے وہ آپ کو وہ جو option ہے وہ basically assign کر دے جائے گا آپ اس کو جو eleven کر لیں گی ٹھیک ہے بٹ جو ہے وہ اگر جو ہے وہ یوں ہوتا ہے لائک کہ اگر کوئی بھی ایک جو product ہے اس کے اوپر جو option کرنے والے ہیں وہ ہی basically جو ہے وہ آپ کے کوئی پانچ seller ہیں ٹھیک ہے ایک کہتا ہے کہ option start ہوا اس keyword کے اوپر ایمازون نے جو ہے وہ option start کیا کہ اگر مجھے one dollar دے تو میں اس کے product کو جو ہے ہے وہ اس keyword کے اوپر شو کروا دوں گا ٹھیک ہے ایک نہیں کہا جی اچھا میں one dollar دینے کو تیار ہوں دوسرے کہتے کہ نہیں مجھ سے one point one لے لیں تیسرے کہتے نہیں آپ مجھ سے one point two لے لیں ٹھیک ہے then third کہتے کہ نہیں آپ مجھ سے one point four لے لیں fourth والا کہتے نہیں مجھ سے one point five لے لیں اور جو fifth والا last matter وہ کہتے کہ نہیں آپ مجھ سے one point seven لے لیں ٹھیک ہے تو اب جو تو پھر اس case میں جو ہے وہ ایمازون دیکھے گا اب کہ الگی دم basically دیکھے گا کہ کون سا بندہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ دینے کو تیار ہے ٹھیک ہے تو definitely جو ہے وہ پھر اس کو جو ہے وہ bid assign کی جائے گی ٹھیک ہے وہ auction کو win کرے گا اور اس کی جو product ہے وہ اس keyword کے اوپر top of the results میں جو ہے وہ شو کروا دی جائے گی ٹھیک ہے کہ means جتنا جتنا کیا کرے گا جتنا اور دوسرا normally ہوتا ایسا ہی ہے جو آپ کے broad keyword ہوتے ہیں means کے جن کے ساتھ volume زیادہ ہوتے 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 ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر amazon کی جو bid ہوتی ہے وہ تھوڑی سی low ہوتی ہے اور جس طریقے سے keyword جو ہے وہ to be specific ہوتا جائے گا صحیح ہے اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی سی bid کیا ہوتے جائے گی high ہوتے جائے گی سب سے زیادہ high جو bid ہوتے ہیں وہ آپ کی brands کے keyword کے اوپر ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کسی بھی brand کا keyword جو ہے وہ اپنی campaign میں target کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ وہ brand نہیں ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ amazon جو ہے وہ آپ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ charge کرتا ہے ٹھیک ہے means اس کے لیے جو cpc ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور دوسری ایک example اس کی ایک case study basically یہ بھی ہوتی ہے کہ keyword کی search volume کے اوپر بھی دیکھا جاتا ہوتا ہے جو میں نے بھی آپ کو already بتایا کہ اگر keyword کے اب جس طریقے سے یہ دیکھیں اس کے اوپر جہاں جو ہے وہ جو charge ہوا ہے only 0.69 ہوا ہے ٹھیک ہے but اس کے نیچے same keyword ہے اس کے پر اس نے 1.42 جو ہے وہ charge کر لیا ہے and again اس کے نیچے ہے اس نے اس کے اوپر جو ہے وہ 2.44 ڈالر جو ہے وہ ایک click کے اوپر charge کر لیا ہے تو اب یہ basically کیا ہے یہاں پر ان تینوں keywords کا جو ہے وہ difference basically search to demand کا ٹھیک ہے اور دوسرے دیا یہ جو ہے وہ ان کے competition level کہ اور لوگ جو ہے وہ amazon کو کتنا offer کرنا چاہتے ہیں یا پھر کتنا offer کر سکتے ہیں یا کتنا offer کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جو جتنا زیادہ offer کر رہا ہوگا amazon نے اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے increase کرتے ہیں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو بولی والا حساب کتاب ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ایک means کے جو ایک اپنی offer ہے وہ send کرتا جاتا ہے تو eventually آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جو چیز جو سو میں بکنی والی ہوتی ہے کبھی کبار وہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے means پانچ سو میں بھی بک جاتی ہے ٹھیک ہے اور اگر تو جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ وہاں پر وہی لگانے والے ہی نہیں ہیں اور default جو تھی وہ 100 ہی تھی 100 means کے لگی ٹھیک ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر کیا ہوگا کہ اگر کوئی اور والے لگانے والا ہی نہیں ہے اور ایک ہی بندہ ہے اس نے کہا چلنجھ ٹھیک ہے 100 میں آپ کو pay کر سکتے ہیں that means جو ہے وہ اپنی lowest price پر sell ہوگی نا تو یہ جو آپ کے پاس cpc آ رہا ہے cost پر کلکی ہے basically آپ کا based اس طریقے کے اوپر جو ہے وہ count ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے وہ اور دوسرا جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ means کہ اس پر percentage set کی جاتی ہیں کہ means وہ کہتا ہے کہ by default جو اس کی بیڈ ہے وہ 0.5 ڈالر کے آپ کہیں جی میں آپ کو 100% increase کر دوں گا اس کی price ٹھیک ہے means جتنے بھی key word ہے اس کے پر ہم یہ جو bulk actions ہوتے ہیں وہ basically ہم اس میں bulk actions میں کو perform کرواتے ہیں means ہم دس key word یہ چارٹ basically جو ہے وہ amazon کے end سے اس کو download کیا گیا یہ میں نے ابھی جو report ڈاللوڈ کی آپ لوگوں سے لیے یہ ایک پی پی سی میں ایک campaign جو ہے وہ amazon پہ چل رہی تھی ٹھیک ہے تو وہیں سے جو ہے وہ یہ نکالا ہے تو وہ amazon کے inside data ہے یہ والا یہ کوئی خود سے نہیں بنا رہا ہوتا ہے یہ چیز ٹھیک ہے اچھا ہم جی یہ آپ جو ہے وہ amazon کے slf central سے جا کے جو ہے وہ download کرتے ہیں اچھا اس میں جو ہے وہ پھر match types چلتی ہیں آپ کی ٹھیک ہے اس میں ایک match type جس کو آپ کہلیں کہ جو ہے وہ آپ آپ یوں کہہ لے کہ ایک یہاں پر ہوتی ہے کہ phrase phrase تین ہوتی ہیں یہاں پر ایک ہوتی ہے broad ایک ہوتی ہے phrase اور ایک ہوتی ہے exact ٹھیک ہے اچھا broad میں basic کیا ہوگا اس کی جو ہے وہ اگر آپ کو example دیں تو means کہ اس میں آپ کے keyword کے اندر سے جو ہے وہ کوئی بھی اگر ایک keyword جو ہے وہ مل رہا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے اس کی اس keyword کے اوپر جو ہے وہ آپ کی product کو show کروا دینا ہے اس کی example جیسے ہم لیتے ہیں اب اس طرح سے یہ تھا کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ underbed storage ٹھیک ہے تو اگر کسی نے لکھا underbed تو amazon اگر اور آپ نے اس کی جو search type ہے وہ basically broad رہ دی ٹھیک ہے broad جیسے ایک جو اپنا keyword ہے وہ خود اپنے معنی بتا رہا ہے broad means wide ٹھیک ہے کھلا means کہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز جو زیادہ cover کر رہی ہو کسی بھی چیز کو ٹھیک ہے تو وہ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر کسی نے اب ہم ہمارے پاس ایک keyword تھا underbed storage اور کسی کسی نے ٹائپ کیا underbed ٹھیک ہے تو آپ نے basically اس keyword کی وہ broad target کیا ہوتا نا تو وہ underbed کے اوپر بھی آپ کو شروع کروانا شروع کر دے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم basically بولتے ہیں کہ یہ ہماری broad targeting ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ underbed اگر ہم نے اس کی جو type ہے وہ basically رہی ہے phrase اب phrase کے اندر basically کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو نہ پھر توڑتا ہے ٹھیک ہے different combinations کے اندر اب کیا ہوگا کہ ہمارے پاس keyword تھا ہم نے ہم نے دیکھا underbed storage ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ results آ رہے ہیں اگر ہم اس کو کہتے ہیں storage underbed ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بھی وہ results آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب مجھے پاس چل گیا کہ اچھا یہ جو دونوں جو keyword ہیں وہ basically ان کے اوپر amazon ایک ہی طرح کی پروڈٹ شو کروا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ means اب یہ basically ہم یہاں پر bias کی جو psyche وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک جو ہم نے بھی ایک specific جو سامنے چیزہ رکھی ہوئی ہے underbed storage کو underbed storage ہی ٹائپ کرتا ہوں اب اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں basically یہاں پر کہ underbed storage کتنی دفعہ لوگ کتنے لوگ ٹائپ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور storage underbed جو ہے وہ basically لوگ کتنے لوگ ٹائپ کرتے ہیں تو ابھی جو ہے وہ ہمیں اس کا یہاں پر idea ہو جائے گا تو اب وہ لوگ جنہوں نے storage underbed جو ہے وہ ٹائپ کیا تھا basically اگر ہم اس کے اوپر except چلا جاتے تو ہم ان کو miss کر رہے ہوں گے نا تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے وہ کیا کر رہیں گے ہم ان لوگوں کو بھی target کرنا چاہتے ہیں جو storage underbed لکھ رہے ہیں ان کا بھی basically مقصد یہ ہے کہ وہ بھی اس طرح کے key product جو ہے purchase کرنا چاہتے ہیں کیونکہ amazon جو ہے وہ ایک جیسے results جو ہے وہ دونوں کی words پر شو کروا رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم اس keyword کی جو ہے وہ جو type ہے targeting type ہے وہ ہم کیا رکھ دیتے ہیں phrase رکھ دیتے ہیں صحیح ہے اور یہ چل کیونکہ ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا phrase کے اندر جو ہے وہ پھر آپ کا جو amazon ہے وہ اس keyword کو توڑ دے گا جو underbed storage لکھے گا amazon اس کے اوپر بھی آپ کو consider کرے گا آپ کی ppc کو ٹھیک ہے اور وہ آپ کو try کرے گا کہ آپ کو اوپر دکھائے ٹھیک ہے and same again اسی طریقے سے جو لوگ جو ہے وہ کیا لکھ رہے ہیں storage underbed ورد لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے means کہ اس کو underbed storage storage ورد لفظ بات میں آ رہا تھا اس کو پہلے ورڈ کو set کر کے لکھ رہے ہیں تو amazon جو ہے وہ basically کیا کرے گا اس کو بھی جو ہے وہ آپ کی product کیا کرے گا دکھائے گا یہ کس type میں جب آپ نے جو targeting type ہے وہ کیا رکھی ہوگی وہ رکھی ہوگی basically phase رکھی ہوگی ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں یہاں پر storage underbed ہے وہ 142 لوگ جو ہے وہ par month جو ہے وہ basically وہ type کرتے ہیں صحیح ہے اور underbed storage جو ہے وہ 34000 لوگ جو ہے وہ type کرتے ہیں par month approximate ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے آپ کا phrase match ٹھیک ہے جس کے اندر جو ہے آپ توڑ دیتے ہیں اچھا اب جو ہے وہ آپ نے کہا اب میں نے کہا جی نہیں یہ جو ہے وہ اس طریقے کہ مجھے یہ نہیں لگ رہے آپ نے جب کیا کرنا means کہ میں آپ کو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب کبھی بھی کوئی صرف underbed storage type کرے آپ نے اس وقت ہی میری product دکھانی ہے اس کے بعد چاہے جو بندہ جو موازے type کرے آپ نے product نہیں دکھانی تو اس کو آپ لوگ بولیں گے exact match سمجھنے لگی ہے exact match broad میں کیا ہوگا phrase میں کیا ہوگا اور exact میں کیا ہوگا ٹھیک ہے exact match کے اندر کیا ہوگا جب ہی جو ہے وہ underbed storage type ہوگا تب ہی آپ کی product consider کی جائے گی اس کی اس کی ورڈ کو جو ہے وہ consider کیا جائے گا آپ کی پی پی سی کو جو ہے وہ ایمازون کے ایزیدن چیکس کریں گے otherwise اس کے علاوہ کچھ اور type ہوگا تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ایمازون پھر آپ کو جو ہے وہ اس میں consider نہیں کرے گا اچھا اس میں جو ہے وہ اگر میں نے type کیا ہے میں نے target کیا ہوگا ہے underbed storage ٹھیک ہے exact کے اندر اگر کوئی بندہ آکے یہ type کر دیتا ہے underbed storage ٹھیک ہے اس لگا جاتا ساتھ میں ٹھیک ہے تب ہی میرا keyword جو ہے وہ basically consider کیا جائے گا صحیح ہے اگر آپ کے keyword کے اندر جو ہے وہ اس اس کا addition ہو رہا ہے وہ type کر رہا ہے کوئی لوگ ہی مطلب کہ جس ٹھیک سے ہم نے اس کو target کیا تھا اور ایک بند نے آکے یہ type کر لیا تب ہی جو ہے وہ آپ کے exact میں آپ کے اس keyword کو تب بھی consider کیا جائے گا صحیح ہے سمجھ لگی ہے اس بات کی wide mean کہ اگر آپ کے keyword کا کوئی بھی portion کوئی بھی word جو ہے وہ type ہوا تو آپ کے keyword کو consider کیا جائے گا phrase means کہ اس کے different combinations بنا کے ٹھیک ہے اس combinations سے جو بھی آگے اس کے keywords بن رہے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اس کو target کیا جائے گا جو کہ relevant ہوں آپ کی product ٹھیک ہے اور exact means کہ only جو keyword آپ نے target کیا ہے جو آپ نے keyword دیا ہے اس کو consider کیا جائے گا بٹ اس کے اندر جو ہے وہ addition ہو سکتا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے تو یہ basically 3 types ہوتی ہیں تو آپ جو ہے وہ جی سر مطلب یہ ہو گیا کہ ہم broad اس کو کہیں گے کہ اگر for example ایک product folding knife تو اگر کوئی بندہ folding لکھتا ہے تو وہاں پر ہماری جو product ہو گئی ایک suggestion میں آ جائے گی کہ folding knife ہے تو یہ ہو گیا broad اور phrase اس کو بلیں گے کہ for example اگر میں بیچ رہا ہوں pencil تو اگر کوئی razor بھی لکھتا ہے تو وہاں پر میری pencil بھی show ہو گئی تو ہم phrase اس کو بولیں گے object اس کو بولیں گے جو ہمارا keyword type پرے گا اور ہمارا جو product ہوگا وہ بلکو similar ہوگا تو اس میں مجھے دوبارہ بتائیں میں آپ کی بات صحیح سے سن نہیں سکا صحیح میں phrase اس کو یعنی کہ broad تو اس کو بول رہا ہوں کہ یعنی کہ keyword broad for example کہ میں نے کہہ رہا ہوں کہ folding knife ہے میرا یعنی کہ folding knife ہے صحیح یہ folding knife ہے اور میں کہتا ہوں کہ کوئی keyword type کرے اگر folding یعنی کہ broad keyword folding type کرے تو وہاں پر میرا جو folding knife وہاں پر دیکھنا چاہئے تو ہم اس کو بولیں گے broad اور phrase اس کو بولیں گے یعنی کہ for example اگر میں بیج رہا ہوں pencil تو اگر pencil یعنی کہ وہاں پر کوئی razor type کرتا ہے تو وہاں پر بھی میری pencil یعنی کہ دیکھنی چاہئے اگر razor type کرتا ہے تو وہاں پر یہ اس کو بولیں گے ہم phrase اور جو exact ہوگا keyword جیسے کہ اگر کوئی pencil type کرتا ہے تو وہاں پر pencil نظر آنے چاہئے تو اس طرح کہہ سکتے ہیں اچھا میں آپ کو جی ہے وہ آپ کی ایسے نہیں ہوگا جس طرح سے ہے نا آپ نے کہا ہے اگر کوئی razor type کرتا ہے تو وہ آپ کی پر آئے گی word میں کیونکہ اس type کا word جو ہے نا وہ اگر کوئی type کرتا ہے تو وہ آپ کو وہ دکھائے گا اور phrase میں آئے گی اگر جس طرح سے folding neef ہے اور اس سے پہلے جو ہے نا انہوں نے کسی نے type کیا کہ neef folding وہ آئے گی phrase میں سر کوئی سے اچھا اب جو ہے وہ جس طریقے سے آپ نے folding knife کے اوپر جو ہے وہ آپ نے bit کے اور آپ نے کہا کہ جو میرا keyword آئے آپ اس کو consider کریں ایسے broad ٹھیک ہے تو اب وہ کیا کرے گا ایسا نہیں ہوتا کہ بس اس نے جو ہے وہ folding یہ اٹھا کے اس کو اوپر جہا وہ advertise کرنا شروع کر دینا ہے وہ basically ریلیونسی بھی آپ کی چیک کر رہا ہوتا ہے اس میں صحیح ہے اب جو folding knife ہے وہ basically جب بھی knife type ہوگیا یا کہ نہیں کریں ٹھیک ہے but اس میں جو بات clear and specific جو کہ نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ folding knife کے اندر جب بھی کوئی knife type ہوگی وہ آپ کی board اگر آپ نے اس folding knife کی جو size type ہے وہ broad رکھی ہوئی تھی target type broad رکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اگر knife type کی کسی نے تو then chances ہیں اگر آپ کی bid اتنی high ہے صحیح ہے تو amazon آپ کو consider کر کے آپ کو اوپر دکھا دے گا صحیح ہے آپ نے کہا کہ pencil ہے keyword اور اس کے اوپر وہ کسی نے razor type کیا تو وہ means کہ اس کو پھر دکھائے گا ابھی دیکھیں pencil کے اندر جو pencil keyword لکھا ہوئے pencil only pencil اس کے اندر آپ نے جو razor mention نہیں کیا ٹھیک ہے تو basically outside ہمیں اس کی pencil pencil جو خرید میں چاہ رہا ہے وہ razor میں بھی خرید سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ پھر اس کے اندر ایک آتی ہے type product targeting کی کے مطلب جو لوگ product جو پی پی سی کے ایڈ شو ہو جائے ایمازون کو یہ والا بھی جس طریقے سے میں بھی آپ کو دکھا ہوں کہ یہاں پر کوئی target کر رہا ہوں اس کو close match سر وہ match ہوتے ہیں جو close match ہوتا ہے loose match ہوتا ہے ایک ہوتا ہے substitutes ہوتا ہے یہ ہے یہ دیکھیں یہ اچھا وہ جو match types ہیں اس کو ہم جو ہے بعد میں دیکھتے ہیں یہ دیکھنے ذرا اب جس طرف سے یہ ہے ہمارے پاس اب اس نے کیا کہ یہ product targeting کی ہوئی ہے ٹھیک ہے means کہ جو ہے وہ اب یہاں سے جو ہے وہ یہ buyers کو جو ہے وہ divert کرنے کوشش کر رہا ہے اب جس طرف سے دیکھیں یہ 4 pack جو ہے وہ 29.99 کے اندر sale کر رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی 29.99 میں بلٹ جو ہے وہ same اس طریقے سے یہ کتنے یہ بھی 4 pack دے رہا ہے تو بے بھی ہو سکتا ہے کہ seller کچھ جو ہے وہ اچھا اس کی ratings کیا ہاں جی یہ دیکھیں اس کی rating ہے 4.2 اس وقت اور اس کی rating دیکھیں کتنی ہے اور اس کی rating ہے basically اس وقت 4.4 means اب آپ خود دیکھیں کہ اب ایک customer ہے جس کو same چیز ہے وہ دو same چیز same price کی پر مل رہی ہیں but ایک سامنے indicate کر رہا ہے کہ quality تھوڑی سی low ہے اس کی review score یہی show کروڑا رہا ہے اس کی quality تھوڑی سی low ہے ٹھیک ہے but لیکن جو نیچے ہے وہ show کروڑا رہا ہے کہ اس کی quality تھوڑی سی high ہے تو then definitely آپ پھر کس پر convert ہوں گے then definitely آپ جو ہے وہ اس کے اوپر جائیں گے اور اس کو جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ نکالنے کی کوشش یہاں سے آپ sales کو نکالنے کی کوشش کرے گا اس کو بولتے ہیں product targeting ٹھیک ہے کہ مطلب آپ اس page کے اوپر جو ہے وہ اس نے اس کو کہا ہوا کہ جو بھی آپ کے پاس یہ customer آیا میری product جو ہے وہ اس page کے اوپر لگی ہونی چاہیے تاکہ ان کو بھی جو ہے وہ نظر آئے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں جو ہے وہ keywords کا کوئی مطلب یہ آپ کی جو match type اس کے اندر آئے گا complimentary صحیح ہے تو اس طریقے سے اب یہاں پہ جو ہے وہ اگر آپ phrase کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے یہاں frequently bought together میں کہ اگر pencil خریدی گئی ہے تو اس کے ساتھ razor بھی خریدے جائے گا صحیح ہے تو وہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ decide کر رہے ہوتے ہیں بٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ pencil type ہوگا اور اس کے اوپر جو ہے وہ pencil type ہو اور amazon جو ہے وہ ہمارا product بھی شاید show کروا دے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ کا phrase کی سینس آپ نے گلت بنے ہوئی ہے pencil ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے مطلب آپ نے جو ہے وہ type ہوئی ہے pencil اور آپ نے keyword جو ہے وہ bid کیا وہ تھا stainless steel pencil صحیح ہے pencil with razor ہاں تو pencil ایک مطلب ایسی pencil ہے جس کو چھوٹی سی ایک ریزر بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس case میں یہ ہے کہ اس case میں ضرور جو ہے وہ phrase جو ہے وہ اس کو میچ کرے گا کہ اچھا ہاں بھئی یہ pencil with razor اور pencil basically دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے تمہیں بھی ہو سکتا ہے کہ جو بندہ pencil کرنا چاہے وہ pencil with razor والے جو پینسل ہوتی ہے اس کے اندر بھی انٹرسٹڈ ہو تو ادھر میں بھی چانس ہو سکتے ہیں کہ آپ کی جو product ہے وہ show ہو جائے but یہ ہے کہ اگر آپ یوں expect کر رہے ہیں کہ اگر product جو ہے وہ keyword type ہو ہے pencil اور جو show ہو جائے گا razor تو یہ جو ہے وہ آپ کی غلط sense ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور تیسرا جو ہے جو exact match ہے exact match کے اوپر آپ نے جو کہا تھا اس کو repeat کریں دوبارہ میں میں کھل جاؤں تو اس کو دیکھیں میں نے کہا سر جیسے کہ میں نے pencil لکھا تو وہاں پر total pencil issue ہوگی یعنی کہ اگر اور کوئی نہیں ہوگی ہاں جی اگر آپ نے pencil کے اوپر جی ہے وہ آپ نے پی پی آپ نے جی ہے وہ pencil keyword کو target کیا ہوا تو کس نے لکھ دیا pencils اس لگا دیتا بھی آپ کا keyword جی ہے وہ consider کیا جائے گا اس ویڈ کے اندر جی اگر میں نے فریز میں میں جشتر ہم بات کر رہا تھا کہ sponsor ہم کرتے ہیں ایڈ چلاتے ہیں تو یعنی کہ pencil لکھتا ہوں تو وہاں پر for example اگر ہم کوئی product لکھتے ہیں جس طرح کہ garlic press تو اس کے related کوئی اور product آجاتا ہے sponsor میں سب سے پہلے اور اس کے بعد ہمارے organic product آتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے وہ sponsor میں اس سے related product ہمیں اوپر کیوں نظر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں نا جی ہے وہ اگر ہم for example یہاں پر type garlic press اب یہ دیکھیں اچھا اس میں سے جو ہے وہ اب یہ دیکھیں جو ہے وہ تین ایک type کے ہیں اور ایک جو ہے وہ دوسرے type کے ہیں ایسے ہی ہے نا جی سید صحیح ہے اچھا اب جو ہے وہ میبھی ہو سکتا ہے اس نے جو ہے وہ auto campaign چلا رکھی ہو ٹھیک ہے auto کے اندر basically یہ ہوتا ہے کہ وہ جو keyword کی selection ہوتی ہے وہ ایمازون کا algorithm جو ہے وہ itself output کر رہے ہوتے ہیں صحیح ہے آپ جس ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ میرا ڈیلی کا budget ہے صحیح ہے اس کے علاوہ اگر کوئی وہ بات کی بات ہوتا ہے کہ negative keywords آپ اس میں add کر سکتے ہیں کہ means آپ نے جس طریقے سے اب ہم نے یہ جو ہے وہ یہ report دکھی ہے صحیح ہے اس کے اندر جو ہے وہ مجھے یہاں پر یہ پر چل گیا ہے کہ یہ والا جو keyword ہے وہ basically اس میں سے کچھ کچھ keywords ایسے ہیں جو کہ کتنا spend کر رہے ہیں جن کے اپر سبتہ دا clicks ہوں یہ ہے جس طریقے سے یہ ہے 243 impression گئے دو لوگ نے click بھی ایک لیکن purchase کسی نے کیا تو مجھے یہ پر لگے کہ یہ جو keyword ہے وہ مجھ سے relevant نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ یہ میں نے اٹھا کہ Amazon کی PPC میں جا کے میں نے اندر negative keywords میں negative میں ڈال دیا کہ اس keyword کے پر آپ نے مجھے کبھی show نہیں کروانا کیونکہ یہ keyword اب مجھ سے relevant لئے ہیں ٹھیک ہے تو PPC کے اندر Auto کے اندر basically ہم بات کر رہے ہیں Auto کے اندر یہ دو options ہوتے ہیں آپ اس کو اپنا SM دیتے ہیں based on your content ٹھیک ہے اور your backend your title or your blood points اس کی base کے اوپر Amazon decide کرتا ہے کہ آپ کی product basically اور جو آپ نے category وغیرہ select کر رکھے ہوتی ہے اس کی base کے اوپر Amazon decide یہ decide کرتا ہے کہ اچھا آپ کی products relevant کون کونسے keyword basically ہو سکتے ہیں اب اب جس طرح سے یہ ہے صحیح ہے اب اس نے بھی kitchen and dining ٹھیک ہے garlic presses and garlic presses same category اس کی ٹھیک ہے اور اس طریقے سے دیکھیں garlic press یہ بھی اپنے title میں use اس طریقے سے but اس نے جو ہے وہ ایک طریقہ کار تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ manual campaign چلا کے garlic press کے اوپر سب سے زیادہ bids high کر رکھا means اس نے کہا کہ اگر آپ کی normal bid جو ہے وہ one ڈالر رہا تو میں آپ کو five hundred percent decrease کر دیں میری bids اس کی ورڈ کے لئے means اور اس کو مطلب یہ پتا ہے کہ جب بھی لوگ جس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے پی پی سی کے ریپورٹ یہاں پر یہ ڈاللوڈ کر کے دیکھ لی ٹھیک ہے کہ ابھی دیکھیں جس طریق سے میں نے یہ دیکھ لی کہ ایک ہی بند آیا تھا اور ایک ہی بند نے اس کی جو bid بھی لو ہے ٹھیک ہے اور ایک ہی بند آیا تھا وہ ہی جو ہے وہ purchase کر گیا تو means a cost اس کا سب سے کام ہے ٹھیک ہے اور r o a s وہ سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو means اب مجھے یہ شور ہے کہ یہ جو یہ والا keyword ہے وہ میرے لئے سب سے best ہے یہ converting keyword ہے اس کو پر جو بھی اگر میں نے buyers کو جو ہے وہ show کروائے اپنا product تو وہ done definitely جو ہے وہ sales کے اندر جو ہے وہ convert ہوگا تو اسی طریقے سے اس seller نے بھی basically check کر لیا ہوگا کہ جو garlic press کا keyword ہے وہ basically جو ہے وہ جب بھی لوگ type کرتے ہیں وہ اس type کی product جو ہے وہ ضرور خریدتے ہیں تو اس نے کیا کیا اس نے جو ہے وہ amazon کہہ دیا کہ جو آپ جو مرضی کر لیں ٹھیک ہے تو means جتنی مرضی bits آئی ہو جائیں بٹ یہ کہ آپ نے جو top of the results میں show کروانا ہے اور اس کے جو جتنی بھی bits آپ charge کریں i'm ready to pay you صحیح ہے تو اس کے لئے پھر کیا ہوگا پھر amazon نے جو ہے وہ based on اس کی relevancy ٹھیک ہے relevancy اس کو یہاں سے مل گئی ٹھیک ہے اور یہاں سے مل گئی based on اس کی conversion rate and then so on باقی سارے effectors کو دیکھتے وہ اس کو اوپر show کروا دیا ہوئے and then اس کے بعد تھوڑا سا غریب شللر آیا اس نے کہا تھوڑا سی مجھے جو ہے وہ اچھا میں جو ہے وہ اس نے کہا جو five hundred percent میں اوپر pay کر دوں گا اس نے کہا میں four hundred percent pay کر دوں گا اوپر جو بھی ویڈل سال رہی ہوگی amazon نے اس کو اس کو دے دیا and so on اس طریقے سے یہ چلتے گئے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی اس طریقے سے sponsor کی جو پوری line ہے وہ fill ہو جائے گی and then بلکی والے آگئے اب جو ہے وہ آگئے جو ہے وہ ادھر organic rank والے اب جو ہے وہ کیونکہ اب amazon choice یہ والا جو key word ہے وہ basically اس type کی product case سے زیادہ relevant ہے مطلب کہ یہ جو handle type کی product ہوتی ہے جو ہاتھ میں لے کے آپ جو ہے وہ ایک garlic کو پریس کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ زیادہ convert ہو رہے ہیں because یہ دیکھیں اس میں دو چیزیں indicate کر رہے ہیں ایک تو amazon choice کے بیجز کے پاس ہے اتنا جو ہے وہ یہ high competitive keyword ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی keyword کے اندر جو بیس آگئے دیکھیں اس keyword کے اوپر جو ہے وہ amazon choice کا badge لے کے بیٹھا ہوئے تو اب اور آپ کو یہ بتا ہے کہ amazon choice کا badge جو ہے وہ کس وقت ملتا ہے جب conversion basically real time conversion ہو رہی ہو یا آپ amazon choice کی badge definitely آپ جو ہے وہ اس سے چھین سکتے ہیں باٹ یہ ہے کہ آپ زیادہ time کے لیے ایسا نہیں کر سکیں گے اگر آپ جو ہے اس keyword کے اوپر convert نہیں کریں گے تو اگر ایمازون آپ کو پتہ وہ every second میں جو ہے وہ ان کے data جو ہے update ہو رہا ہوتا ہے اور تو وہ پھر جب check کرے گا کہ اچھا آپ اس keyword کے اوپر اور no more converting you are then پھر وہ کیا کرے گا again جو ہے جو زیادہ convert ہوگا اس کو جہاں اس اسم کو جہاں وہ والا keyword جہاں وہ بیچ ہے وہ sign کر دے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں جو best seller ہے وہ بھی اسی type کا product یہ دونوں کی product ملتی جلتی ہے اس کے اندر جہاں وہ آ رہا ہے تو means دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو اس keyword کا جو behavior ہے اس keyword کے اوپر جو buying behavior ہے لوگوں کا اس طرح کی product کے لئے کیا ہے زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ جو top پہ product نظر آ رہے ہیں سب سے top پہ یہ بھی sponsor product ہے یہ دیکھیں یہ top بھی اس سے اوپر کونسی والی ہے ہاں جی یہ یہ ہے اس کو بیلتے ہیں brand یہاں پر جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ sponsor یہ آپ کو سارے نظر آ رہے ہیں یہاں پر اس کا ایک specific name ہوتا ہے میرے ذہن سے نکل گیا ہے اس کا نا ایک یہاں پر brand کی جب یہاں آیا تو بتاتے ہیں تیب پوچھ رہا تھا کہ یہاں پر یہاں پر جوکل کر لیتے نہیں مجھ جائے گا جی اسلام علیکم شہر جی اسلام علیکم شہر آپ کو سینٹرل سہی دیکھ لے تو وہی سے کوئی چل جائے گا سر یہ تو اسی کی type Family برینڈ کی اگر ایڈوٹائج میں کرنی ہے تو اس کی بیاست کروں اسلام علیکم سر جی باریکم اسلام سر سرچنگ اندر جیسے کہ پتا ہے کہ مین جو چیز ہوتی ہے وہ کیورڈ ہوتا ہے مطلب آپ نے کس طرح سے سرچ کرنا ہے یا جو بھی آپ نے پوڈکٹ سرچ کرنا ہے سر اس کے اندر یہ پوچھ ہلو جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی جی جی سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پتا چل جانے کہ ہمیں کیورڈ کس طرح کس ٹائپ کا چوز کرنا چاہیے مطلب اگر اپنی پروڈکٹ ہمیں لگانے ہیں تو اس کے اوپر ہم جو ٹائٹل رکھیں گے اس کے اندر جو ہم کیورڈ یوز کریں گے جو پروڈکٹ سے ریلیٹیڈ ہوگا تو اس کے اندر کس طرح کا ہمیں جو ہم کیورڈ یوز کرنا چاہیے جو موسٹ پپولر ہو وہ یوز کرنا چاہیے یا مطلب کہ تھوڑا ہٹ کے نہیں نہیں جو پپولر ہو پلس آپ کی پروڈکٹ سے ریلیونٹ ہو وہ دونوں اب دیکھیں جو ہے وہ اب لیٹس پوز صحیح ہے آپ کو ضرورت ہے آپ نے جو ہے وہ کہیں بھی جانا ہے لیٹس پوز آپ کو جو ہے وہ ایک موڈ ہے کہ میں نے جی نورڈن ایریاز میں جانا ہے سیر سپورٹے کے لیے ٹھیک ہے اور لائک وہاں پر بکوز ایک الیکٹرسٹی کا پرابلم ہو سکتا ہے تو میں جو ہے وہ اپنے ساتھ میں ایک پاور بینک رکھ لوں تاکہ فون کی جو بیٹری ہے وہ اس کو ریفل کر سکوں صحیح ہے اور آپ نے یہاں پر لکھا جو پاور بینک ٹھیک ہے اور پاور بینک کے بدلے میں صحیح ہے اب میری جو پروڈکٹ تھی وہ بسکلی پاور بینک نہیں تھی ٹھیک ہے لیکن میری جو پروڈکٹ ہے وہ بسکلی ہے ایک کیس ہے کوئی بھی فون کا ایک کیس ہے لیکن میں اس کو ساتھ دیکھ دیتا ہوں فون کیس اینڈ پاور بینک ٹھیک ہے تو ایمازون نے کیا کرنا ہے ایمازون نے پاور بینک کو کنسیلٹر کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو اس نے شو کروا دینا ہے تو پھر آپ کیا کیا آپ وہ پرشیز کریں گے فون کیس سر وہ ایسے تھا نا کہ میں یہ پوچھتا تھا کہ جیسے ابھی میں اگر سپورٹس پیر سے ریلیٹڈ کام کرتا ہوں دیکھ میں بینک چاہیے تھا اور ایمازون آپ کے سامنے شو کروا دے ایک فون کیس کیا آپ اس کو پرشیز کریں گے سر ضرورت پڑے تو کرنا پڑے گا پھر نہیں آپ کی ضرورت ہی جو ہے وہ لیٹس پوز کے جو ہے وہ ایک پاور بینک ہے صحیح ہے اور پڑھ جو ہے وہ شو آپ کو ایک فون کا کیس جو ہے وہ شو ہو رہا ہے تو پاور بینک پاور بینک اور فون کیس کا کیا ایک ہی رول ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا دیکھیں اب جو ہے وہ جس ٹائپ کا بندہ ہے ٹھیک ہے جو اس کی ضرورت ہے وہ ہی جو ہے وہ بیسیکلی اس نے جو ہے وہ وہی کرنا ہے وہ ہی اس نے جو ہے وہ ٹائپ جو ہے وہ بائے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہوتا ہے ایک میں جی جی سیر میں سمجھ گئے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جیسے میں سپورٹس ویسٹ سے کام کرتا ہوں تو اس کے اوپر میں مطلب کہ جب بھی سرچ کروں یا میں اپنے پروڈاٹ کو شو کرتا ہوں تو اس کے اندر مطلب کہ تھاؤزنڈس کی تعداد میں آپ کہہ لیں کہ رزالٹس آتے ہیں سامنے جس کے اندر لوکل مارکیٹس لیکن انٹرنیشنل باہر باہرز اور کسٹمر تک جو ہے نا وہ شو کرتے ہیں اس کے اندر لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی اگر میری جو پروڈاٹ ہے وہ چونکہ ایک نیا سسٹم ہوگا تو وہ تو بہت زیادہ بیک ورڈ پیچز کے اوپر ہوگا نا تو اس کو میں مطلب کہ فائنڈ موجہ اپنے سپیسفیک ورڈ سے ڈھونڈنا پڑے گا یا اس کے لیے کیا مطلب ایسا ورڈ ہو کہ وہ ہماری جو ہے وہ رینکنگ اچھی ہو یا اس کے اندر ورڈنگ میں جلدی رینک ہو کہ سامنے آئے اچھا بیسیکلی اس میں یوں ہے کہ ادھر جو ہے نا آپ وہ کوشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے جس کی مطلب ایک امارت نہیں ہے آپ ڈریکٹلی مجھ سے یہ پوچھیں کہ اس کی چھت کیسے بن جائے گی ٹھیک ہے ہم مطلب کہ ایک دیوار بنائے بغیر چھت کیسے بن جائے گی یہ بیسیکلی سر چلیں ٹھیک ہوگا سر کوئی مسئلہ میں آپ کو ویسے جو ہے اس کا ایک آنسر یوں کر دھتا کہ اچھا بھی اس کا ایک جنیرک سا آنسر بیسیکلی یہ ہوگا کہ جب کبھی بھی یہ جو آپ کی ٹاپ آف تا ریزلٹس میں جو بھی چیز آپ کو یہاں پر شو ہو رہی ہوتی ہے وہ بیسیکلی آپ کو یہاں پر شو ہو رہی ہوتی ہے بیسٹ آن یور سیلز ویلاؤسٹی انکر ورژن ٹھیک ہے کہ مینز کہ آپ کی جو اس کیورٹ کے لیے جو ہے وہ سیل ویلاؤسٹی کے ہر کنورجن کیا مطلب کہ کوئی جو بندہ آپ کی پورٹٹ کو پرچیز کرتا جو یہ کیورٹ ٹائپ کرتا ہے کہ اب آپ کی پورٹٹ کو پرچیز کرتا ہے یا نہیں کرتا ٹھیک ہے ان دونوں کی تو بہت الاد ہے کہ یہ تو پیسے دیکھے اوپر آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور ان میں سے جس نے زیادہ پیسے دیئے وہ زیادہ جس نے کام پیسے دیئے وہ بعد میں ٹھیک ہے اب یہ جو ہے وہ فرسٹ اورگانکلی رینکڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں کہ آپ بھی چواہ اس کے بیاج بھی اس کو ملا ہوئے اس کیورٹ کے اگنس تو مینز کہ جو ہے وہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں یہ کیورٹ ٹائپ کر کہ وہ بیسیکلی اس کیورٹ اس پر جو ہے وہ ضرور پرچیز کر رہے ہیں تو ایمازون کا رول صرف رنگ کرنے کا یہی ہے کہ اگر آپ اس کیورٹ کے اوپر کنورٹ ہو رہے ہیں تو وہ جو بندہ سب سے زیادہ جس کیورٹ کے اوپر اس سے سیلز لے رہا اور یہ کنورٹ ہو رہا رہا ہے صحیح ہے تو ایمازون اس کو کیا کرے گا اوپر جہاں وہ top of the results میں جہاں وہ شروع کر دے گا صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے تو ایمازون میں جب آپ کی جو پروڈکٹ ہوگی وہ بیسیکلی اس کے اوپر کوئی سیلز نہیں ہوگی کوئی کچھ نہیں ہوگی تو وہ آپ کو ملے گی آپ کو سیمن پیجز کی اوپر صحیح ہے یا میبھی ہو سکتا ہے کہ سیمن پیجز اوپر بھی جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے اس کے لئے پھر یوں ہوتا ہے کہ ہم کوئی سپر یوئرل وغیرہ یہ بنا کے ہم ایمازون کو یہ شو کروانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جو جب بھی یہ کیورڈ ٹائپ ہوتا ہے تو ہماری پروڈکٹ جو پر تیز ہوتی ہے تو پھر ایمازون کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے چلیں یہ کیورڈ آپ سے سیلز لے رہے ہیں تو وہ اس کو پھر گریجولی جی ہے وہ آپ نیو سمجھ لیں کہ وہ پھر اس کو گریجولی جی ہے وہ رینک کرنا شروع کر دیتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جی ہے وہ اس میں وقت ہے اس طریقے کا ٹھیک ہے اب جس طرق سے جو ہے وہ فر ایکزمپل یہ ہے ابھی ہم نے جو ہے وہ ایک کیورڈ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا تھا ہلو جی جی آواز آر یہ ہے آپ کی جی سر اچھا اب اس میں بیسیکلی کیا تھا ہم نے ایک پروڈکٹ جو ہے وہ بیسیکلی اس کیورڈ کو ہم نے ٹارگٹ کرنا چاہا تو اب یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ 11.5 مطلب اسی طرح اسی مہینے کی جو پانچ طریق تھی اس وقت اس نے اس کو جو ہے وہ چیک کیا تو اس کی پوزیشن کیا تھی 276 پوزیشن بیتھائی یہ کیورڈ مطلب 276 کے اوپر جو ہے وہ 276 پوزیشن کے اوپر ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ رینک کر رہے تھی بٹ آج اس نے جو ہے وہ کل اس کو جو ہے وہ لاسٹ ٹائم چیک کیا رات دس بجے تو اس وقت وہ ہماری جو پروڈکٹ تھی وہ بیسیکلی کہاں تھی ٹاپ آف پوزیشن میں آ چکی تھی آٹھوے نمبر پر پائی جاتی تھی ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی ہوتا ہے ایک رینکنگ کا جس کو آپ کہہ لیں کہ پور کے گینسٹ اور اس میں جو ہے وہ آپ کی پروڈکٹ سم ٹائم اگر آپ نے لسٹنگ لکھی ہے تب وہ ٹاپ 306 کے اندر شو ہو جائے گی اور اگر وہ لسٹنگ ریلیونٹ کی ورڈ کے ساتھ نہیں لکھی ہوئی تو میں بھی سکتا کہ وہ ادھر شو ہی نہیں ہو بٹ یہ جو ہے وہ ایک اچھی لسٹنگ لکھی ہوئی تھی تو اس میں لکھی لسٹنگ اور 276 پیج کے اوپر 276 پوزیشن کے اوپر شو ہونا شروع ہو گئی تو یہ ہیلیم جو کی ورڈ ٹریکر ہے وہ آپ کی پروڈکٹ کو جو دیفرنٹ کی ورڈ کی اگینسٹ کیا کر رہا ہوتا ہے ٹریک کر رہ ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ دن فائیو ڈیز پھر اس کی ورڈ کو کیا کیا ہے 276 پوزیشن سے اس کو اٹھا کے ہم نے رینک کیا ہے ایٹ پوزیشن کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہوتا اس میں بسیق مطلب رینک ہو جائے بسیق جو پریکٹیکل ایک طریقہ کر رہتا ہے اس کا یہ ہوتا جو میں نے بھی آپ کے سامنے یہ آپ کو دکھائی میں سی پی سی جب بھلا تیسر تو ادھر اگر تو آپ نے کرنی ہے پوڈکٹ ٹارگیٹنگ مطلب آپ اس طریقے کا فنکشن کروانا چاہتے ہیں مازون سے ٹھیک ہے کہ جو بندہ ادھر آئے اس کو میری پوڈکٹ یہ بھی شو ہو یہاں پر تو پھر آپ اس کا دیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے اور ویسے جو ہے اگر ایک نورمل ایک کیمپین چلا گی تو اس میں آپ اس کے ریلیمنٹ کی ورڈ دے سکتے ہیں میرے دو کوشن ہیں ایک تو کوشن یہ ہے کہ آپ ریپورٹ دکھا رہے ہم میں کی سے پتہ لگی ہے کی ورڈ کے پر آرہی ہے کی ورڈ کا تیب ریپورٹ میں ہوتا ہے ریپورٹ دکھا رہے تھے اس میں کی ورڈ کا ٹیب نہیں کی ہے نہیں نہیں کی ہے بھٹ یہ ہیں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں بھٹ کی ورڈ کا وہاں اور ایماغون جس آپ مطلب یہ بتا لیتا ہے کہ یہ سٹینڈرڈ جو اس کی ویڈ ہے وہ بسیکل یہ ہے سٹینڈرڈ ویڈ یہ ہے لو یہ ہے اور ہائی یہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو وہ تین چیزیں دیتا ہے اس کے بعد آپ کی مرضی ہوتی ہے ٹھیک سنس بسی پوچھنا کہ ہمیں کیسے پتہ گئے ٹھیک جی بسیکل یہ آپ کی جو پی پی سی کی جو ایک ریپورٹ ہوتی ہے اس کو اینلائز کرنے کے طریقے کار تھا جو ابھی آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے اس بیس اور اس انفرمیشن کی بیس کے اوپر آپ کسی بھی کی ویڈیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں صحیح اگر آپ کو کوئی بندہ جو ہے وہ کہے کہ میری یہ ریپورٹ ہے اور مجھے اس میں سے بتائیں کہ مجھے کس کی ورڈ کے اوپر کیا کام کر جائے تو آپ اس طریقے سے اس میں سے چیک کر سکتے ہیں آپ اس میں سے امپریشن دیکھیں امپریشن کا پھر ریشو چیک کریں کلکس کے ساتھ صحیح ہے اس کے بعد اس کے پر سپینڈنگ دیکھیں صحیح ہے اور اس کے اوپر جو آپ سیلز دیکھیں صحیح ہے اگر تو جو اس کوئی اتنی راکٹ سائنس والی بات نہیں ہے سمپل سی بات اگر کوئی کی ورڈ ہے وہ آپ کا امپریشن لے کلکس لے بھی آپ لئے کنورٹ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اٹھا کر نیگٹی کی ورڈ میں فردر جانا چاہیے ٹھیک ہے یہ ہے اس میں جو سر irrelevant کی ورڈ ہوگا تو جو ہم نے campaign چلی ہوگی پی پی سی کی کیا ہم کو اگر ایڈ کر کے اس میں نیگٹی کی ورڈ میں ایڈ کر سکتے ہیں یا ہم ایک نئی campaign بنانی پڑے گی جو کوئیسن آپ سر میں نے کیا تھا میں نے یہ کہ تھا کہ سر ہم جو کی ورڈ نیگٹی ہوتے ہیں ان کو ہماری campaign already یعنی کہ ہم نے چلی ہوئی ہے اس کو edit کر کے اس میں ڈالتے ہیں یا ہمیں campaign بنانی پڑتی ہے یا campaign ہم نے بنی ہوئی ہم اس کو edit کر سکتے ہیں بلکل edit کر سکتے ہیں اب اس کو edit کریں گے اگر آپ جنرک میں دیکھیں تو جو چیز آپ کی چل رہی ہے اس کے اندر آپ changes کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ایک standard term use کی گئی ہے وہ edit کی گئی ہے means جو ہے وہ یہ universally define کر دیا ہو ہے تو mean کہ مطلب جو بھی آپ کے پاس چیز ہے آپ ایک existing model کے اندر کوئی addition کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ نے option use کرنا edit کا تو simple آپ edit کریں گے edit کے اندر آپ سے پوچھے گا کہ مجھے بتائیں کون کون سی آپ نے کھان کھان پر چین کرنی ہے آپ سمپل جائیں گے negative keyword کے tap کے اندر اس کے اندر جو کھان سر ایسا یعنی کہ ہم keyword جس میں impression زیاد ہیں اور click کم ہے یعنی کہ for example آپ دکھا رہے تھے ایک اٹھائیس impression تھے اور اس پر تین click تھے تو اس طرح کے keyword کو target کرنا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا اچھا آپ پر یاد اور click کم ہے اچھا اس لوگوں نے click کیا کیا وہ sales میں convert بھی ہو رہے کی نہیں ہو رہے ٹھیک ہے تو اس وقت ہم نے یہاں پر یہ دیکھا تھا کہ تین بندوں میں سے ایک بندہ convert ہو گیا تھا ایسی ہی ہے نا 33% جو traffic convert ہو جاتی ہے 66% traffic convert نہیں ہوتی ایسی ہی ہے تو ادھر جو ہے وہ جب کہ ہم نے ابھی کل ہی یہ سیشن لیا تھا کہ کل والے سیشن کے اندر ہم نے یہ دیکھ لوگ آئے ان میں سے ایک پرچیز کر لیا ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہ رہے تھے 15-20% تو وہ good ہے جب کہ ہمیں کتنا مل رہا 33% مل رہا almost double یہ keyword ہمارے پاس پھر کیا ہے یہ positive indication دے رہے نا ٹھیک ہے تو ہم اس کو پھر کام بھائی رکھیں گے ٹھیک ہے جی یہاں پر میں نے آپ کو یہی میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے کہ ادھر جو اپنے mindset کے ساتھ کتنے strong ہے ٹھیک ہے اور آپ کے اندر data کو analyze کرنے کا ٹھیک ہے اور جو آپ کو previous data دیا گیا ہو اس کے اوپر new data کو link کر کے اس کے اندر سے نئی چیز drive کرنے کا کتنا آپ کا exposure ہے وہ آپ کام آتا ہو ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو یہ فرمولا apply نہیں کر سکتے کہ اس کو یہ چیز آگی اس کو یہ چیز آگی اور اگر impression بھی آ رہے ہیں لیکن conversion نہیں ہو رہی سیل کی طرف تو اس کے لئے ہم لسٹن پر کام کریں گے اور سوی رہے ہیں اور یہ جو لسٹن ہے یہ تو ہم already جو کل ہم نے دیکھا تا business report اس کے اندر کل ہم discuss کر رہے تھے نا صحیح ہے کہ اگر لوگ آ رہے ہیں اور purchase نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لسٹن کے اندر کوئی problem ہے آپ اس لسٹن کے cover وائز بھی دیکھیں ٹھیک ہے اور اگر ایک ایوے اس کو ایمازون کے بزنس کو سی سی وائز بھی دیکھیں ٹھیک ہے تو اب ایک بندہ تو اس چیز کو کنفرم کر آیا نا کہ میری لسٹن ہے وہ بیسی ایمیجز ہے صحیح ہے اور جو بھی اور ایمیجز بھی صحیح جو لوگ مطلب آتے ہیں وہ پرچیز کرتے ہیں صحیح ہے اب آپ آئے پی پی سی کے اندر پی پی سی کے اندر آپ نے دیکھا ایک کی ورڈ ایسا ہے جو مصلاح کی ورڈ کے ساتھ نہیں ہے اگر لسٹنگ کے ساتھ مسلاح ہوتا تو وہ نکل آتا آپ کا بزنس ریپورٹ کے اندر جو کہ ہم جو اس کو ویریفی کر آئے ہو ہے تو ادھر مسئلہ کی ورڈ کے ساتھ آ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ درخت نہیں اکھاڑ کے پھینک ہے کہ ایک عام کا پودہ اس کے اوپر ایک اورنج لگا ہو ہے آپ ایسے اورنج کو اٹھا کے سائیڈ پر ایک ایک باگ کے اندر ایک گارڈن کے اندر صحیح ہے جن کو ایک عام کی ضرورت ہے تو وہ اس درخت کو دیکھنے کے بعد اگنور نہ کر سکیں صحیح ہے وہ اس سے وہ آم توڑ کے جائے صحیح ہے اب اب بندہ آیا ہے ایک آم لینے کے لیے اس کو سامنے درخت نظر آیا ہے اس کے اوپر لگے اورنج لگے ہو تو اس کو نہیں توڑے گا وہ تو آگے اس کو دیکھ چلتا بنے گا صحیح ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جو بندہ ہے وہاں پر صحیح ہے آپ اس بندے کے انٹری ہی بند کر دیں اپنے باگ کے لئے اچھا نہیں اگر آپ کو جی وہ اورنج چاہیے تو وہ نیکس مالا ہے ادھر جائے عام چاہیے تو اس مال ہے جی اور کسی کا کوئی 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 سر کے مال پہ اچھا ایمازون کو بیسی پر چل جاتا ہے یہاں سے کہ جو کسٹمر لائنڈ کی ہے وہ اس نے کہاں سے لائنڈ کی ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ جو آپ ٹریک میسنجر سے بھیج رہے ہوں گے تو پر چل جائے گا کہ یہ اپنے اب اگر جو ہے وہ اپنے لیٹس پوز افلیٹ لنک افلیٹ جو دومین ہے وہ ای بی سی ڈاٹ کام جو ہے وہ تو ریجسور کروئی ہوئی ہے اور اگر سی اگر تک تو یہ کام چل سکتی رہی تو می بھی ہو سکتے ایمازون جو پیسے تو نہیں دینے نا آپ کو کہ جی نہیں یہ ہماری کس ٹرم ان کنڈیشن کے اگرنس ہے تو ہم آپ کمیشن پر نہیں کس پھر آپ گئے نا کام سے ساری میسنجر کی مارکیٹنگ کسی وہ بھی ساری گئی نہیں سر ہم ویسے کمپین کرتے ہیں فور ایزمپل جب ہم افیلیٹ مارکیٹ کرتے ہیں تو اس ٹائم بھی تو ہم کوئی پوڈکٹ امازون سے اٹھا کر اس اپنے فیس بک پیج کے اوپر پھر جا کر ہم اس کو ٹارگیٹ کر لیتے ہیں تو وہاں پر تو ہم کر سکتے ہیں انہی کے خود تو جب ہم اس کا کریٹ کر رہی ہوتے ہیں اپنے سیلر سینٹر ہے جو ہمارا پروڈکٹ ہے اس کی جب کمپین کر رہ ہوتے ہیں تو اس ٹیم کی اس فیس بک پیج کو بعد میں ریلیڈ بھی تکار دیتے نا وہ امازون کے ڈیٹا کو کرنے کے لیے مطلب کہ کوئی ایوی 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 کہاں صحیح کہاں نہیں چھ جو آپ بات کر رہے سب سپر یوریل کی بات کر رہے پک 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 وہاں سے اس پوڈاکٹ کا لنک کوپی کریں اور پھر اس کو آکر کمپین میں ایڈ کریں کر سکتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں جی سر کر سکتے ہیں ایسا ویسے جو میں آپ یہاں پر ایک زور بھی ایڈ کر دیتا ادھر جو بیسیکل ہوتا یوں ہوتا ہے کہ ہر چیز اس کے اوپر جو ایک historical data اس کے اوپر دیکھ کے ایک اس کی history record track کیا جاتا ہے تو amazon بیسیکل لیہی data center track کر اس ہوتا ہے آپ پر preface کر رہا ہوتا ہے جو جس طریقے بھی ہم دیکھا تھا جو FDA کی لیس س پر conversion rate ہوتا ہے 20% اسی طریقے سے amazon کی affiliate website سے amazon کے اوپر آکھے buyer کی جو conversion data وہ بھی ہے وہ تقریب 3-4% ہے یا 5% maximum اگر آپ اتنا آرہا تو آپ 100 customer بھیج رہی ہیں اس میں سے پوائنچ کنوائٹ ہو رہی ہیں پوائنچ 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 اگر آپ پوائنچ 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 تو definitely اس میں کچھ وہ کشی ضرور ہو گئے تو اب امازون آپ کو اس کے لئے کہاں پکڑتا ہے کس اپنے سیکشن ہے اس کا کس کے اگینس آپ جا کے یہ کام کر رہے تھے آمازون آمازون کی جب میل آتی تو اس کے اندر ہی لکھا ہوتا ہے کہ اپنے امازون کی اس سیکشن کی کی ہے اس کے مطلب آپ اکاون جان آپ پوائنچ ہو ٹھیک ہے تو ایفیلیٹ کا مطلب یہ ہی ہے کہ جب آپ اس کے ایفیلیٹ پہ بسی کے لی یہ ہے اس کے اندر آپ امازون کو یہ شو کرواتے ہیں کہ میری جو ویدف خیٹ ہے وہ ایسی ہے میرے پاس اس نیش کی جو ہے ٹرکی ہے اس میں سپورز ہوم ایڈ کچھن کی ہو سکتی ہے سپورٹ کی ہو سکتی ہے سو بھی آرہے وہ اس لنک سے آرہے ہیں صحیح ہے اور ایک پرڈوٹ کے آرڈر آئی جا رہے ہیں اس بندے جو ایفیلیٹ مارا کام کر رہے ہیں آرہ آرہ ہیں تو میبی ہو سکتا ہے کسی ہنڈ کے اوپر ٹرگر ہو جائے جا کے صحیح کوئی بات کر لیں یہ ہو سکتا ہے اس کے لئے یہ صحیح طریقہ چاری ہے کہ آپ ڈوائن سے ٹرائک بیجیں اوپر ویب سائٹ تو کمپلس نہیں ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کیلئے ایمالزون تا نہیں کہتا کہ لنک لے جاؤ اس کو فیس بک شیئر کرو ویب سیئر کرو نہیں سر یہ تو اکاؤنٹ بنا ہو تو ویب سائٹ ہون اگر اکاؤنٹ جب نہیں بنا تو اس وقت کہانی بتا رہا رہا ایمالزون ابھی آپ نیا فائن اپ کر لے اپیلیٹ صحیح ہے کسی ایک ایمال سے صحیح ہے اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ سی اپ دمائن پوچھے گا ایسے نہیں ملتا ہوتا یہ ویلہ کاؤنٹ میں نے سارے کام ہا جی آپ کو بنا ہو گیا اس کے اندر جو وہ جب می بہت پرانا ہو تو اس بنایا ہو تو وہ تو کہتا بس لنک لے جب اس کو واتس پہ شیئر کرو فیس بوک شیئر کرو چاہے انسٹا گرام پہ جدھر کرو اس کو ویان سے ٹرافک لے کر اور جو بھی تمہارے لنک سے جاگئے انہوں نے دیرنا 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 صحیح اگر آپ مجھے آپ نے دیکھا اگر اس نے اللہ کی ہے تو پھر آپ کر سکتے اس طرح جو ہم کمپین کرتے ہیں ہمارے پاس کلائنٹ آتا تو اس کلائنٹ کا لنک تو ویسے ہم نیجنریٹ کرنا ہوتا ویسے ہم پکسل فلائک کریں پھر ہم پکسل فلائک نہیں کرنا چاہتے تو اگر ہم لنک اٹھا کر ڈال سکتے یہ صحیح ہوگا یہ پوچھ رہا تھا اگر یہ صحیح ہوگا یا گلت ہوگا مارے لئے اگر آپ پکسل فلائک پہ یہ دال دیا نا وہ تو تو آپ رینک کرے گا صحیح ہے جی جی سر وہ ہی میں کہہ رفحان جی یہ جو افیلیٹ والا رینک تو نہیں کرتا یہ تو آپ کمیشن اور بات ختم یہاں پہ تو اس کا خمیازہ ہے وہ پھر بھگتنا پڑھے گا صحیح ہے وہ جب دیکھے گا کہ اچھا جو 500 giveaways ہوگی ہیں لیکن keyword ادھر 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 رہا ہوئے تو پھر اس کو پہ چلے گا جو پرچیس ہوئی یہ ہے وہ اچھا لنک سے ہوئی ہے تو ادھر سے پھر آپ پھر نیچے جائیں گے اس کو بھی آس لگے جائیں گے یہ اس میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پھر تینک یہ ویسے یہ میرے پاس بہت پرانی ہوئی تھی ٹھیک ہے اور چل گیا تھا اس کے اوپر اس کے کیا وہ جائیں جانے میں اس کے اپنے یہ کیا تھا نہیں اس کے اوپر کام کر رہے تھے تو پرچیز تو ایسے کروانی ہے یہاں سے کروا جاتے ہیں پھر بعد میں اچھا ہے بہت ہوسکتا ہے کہ جو بھی بندہ آرہا ہے کیا وہ مطلب جو بندہ آتا ہے وہ ہر بندہ کرتا ہے دوسری بات یہ کہ وہ ریوی کرتا ہے کیسے ہو سکتا ہے چاہیے پھر آپ کو پتا ہے جو سالر اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ بڑی جلدی سکر ہوتے بس امازون کو ایک وہ چاہیے کو اس کو مل گیا تو سمجھیں پھر آپ گئے پھر آپ